کوئنسٹاؤن میں بی بین کے سبسکرائبر کو خوش آمدید کہتے ہیں آج پاکستان کرکٹ ٹیم ٹی ٹونٹی سکوارڈ کوئنسٹاؤن میں آفشنل ٹریننگ کر رہے ہیں بولرز کو خصوصاً فاس بولرز کو اس بات کی اجازت تھی کہ وہ اگر ریسٹ کرنا چاہتے ہیں تو ریسٹ کر سکتے ہیں اور بیٹس مینوں کو بھی اس بات کی یہ پریبلیج دی گئی کہ وہ اپنی مرضی سے ٹریننگ پہ جا سکتے ہیں کیونکہ کوئنسٹاؤن کا جو گرونڈ ہے وہ پاکستان شاہینز یعنی پاکستان اے ٹیم کو آج ملا ہوئے وہ وہاں پریکٹس میچ کل رہے ہیں لیکن یہ جو آپ نیٹس دیکھ رہے ہیں یہ کھلاری اپنی مرضی سے آج ٹریننگ کرنے کے لئے پہنچے ہیں کپتان بابر آزم کو آپ دیکھ رہے ہیں محمد حفیظ اس کے علاوہ آئے ماد وسیم خود یہاں پر آئے انہوں نے اپنی ٹریننگ میں حصہ لیا اور پاکستانی ٹیم کے جو کھلاری تھے ان کو یہ آپشن تھا کہ وہ اپنی مرضی سے آج ٹریننگ میں حصہ لیتے ہیں یا نہیں محمد حفیظ کو آپ دیکھ رہے ہیں کہ انہوں نے بھرپور نیٹس سیشن کیا اور محمد حفیظ نے جو کل کا پریکٹس میچ کھیلا تھا اس میں بھی بہت اچھی بیٹنگ کی تھی حفیظ آج بھی نیٹس کے اندر بہت اچھی بیٹنگ کر رہے ہیں اور پوری فرم میں دکھائی دے رہے ہیں آپ دیکھئے محمد حفیظ اور جو پاکستان کے دیگر ٹی ٹونٹی کے بیٹس میں نے انہوں نے آئی عبداللہ شفیق ہیں انہوں نے کیسا خوبصورت شاٹ کھلا عثمان قادر کو سو آج فاس بولرز کو جو ہے وہ ریسٹ دی گئی ہے فاس بولرز کو بٹھا دیا گیا ہے کہ وہ اگر ریسٹ کرنا چاہتے ہیں تو وہ ریسٹ کریں سو پاکستانی ٹی ٹونٹی سکوارڈ کے جو بیٹس میں تھے آج انہوں نے اپنا بھرپور انداز میں نیٹ سیشن کیا جبکہ جو پاکستان شاہینز کے ٹیم ہیں اس کے ہم آپ کو ہائی لیٹس دکھاتے ہیں انہوں نے آج پریکٹس میچ کھلا دو دن کا پریکٹس میچ تھا ازر علی اور روحیل نظیر کی کپتانی میں یونس خان مشورے دے رہے ہیں پاکستانی بیٹس میں انہوں کو ٹی ٹونٹی سیریز کی تیاریاں بیٹس میں کوئی اپنی جو خامی ہے اس کو درست کیے بغیر چین سے نہیں بیٹھ رہی اس لیے مسبہ نے آج صبح سب کو کہا کہ آپشنل ٹریننگ ہے جو ریسٹ کرنا چاہتا ہے وہ ریسٹ کرے جو ساتھ جانا چاہتے ہیں ہمارے ساتھ گراؤنڈ چلے تو فاسٹ بولرز کے چند فاسٹ بولرز کے باقی سبھی لوگ گراؤنڈ میں دھوڑے چلے آیا اور آج انہوں نے بڑا زبردست طویل نیٹ سیشن کیا یہ کپتان بابر آزم اور یونس خان آپ دیکھ رہے ہیں اور یہ پاکستانی ٹیم کے فاسٹ بولنگ کوچ وکار یونس ان کے حالانکہ آج فاسٹ بولرز کم تھے اس کے باوجود یہ گراؤنڈ پہنچے اور یہ کپتان بابر آزم جو ہیں انہوں نے بھی آج نیٹس کے اندر بڑی زبردست بیٹنگ کی ہے حیدر علی کو آپ دیکھ رہے ہیں حیدر علی نے کل سکور کیا تھا اور پاکستان ٹیم کی جو ینگ لوٹ ہے انہوں نے کل کے جو پریکٹس میچ تھا جس کی ہائی لیٹس آپ بی بی ان پر جا کے دیکھ سکتے ہیں وہ اپلوڈڈ ہیں اس ینگ لوٹ نے بڑا زبردست انداز میں پروفارم کیا تھا اور ثابت کیا تھا کہ یہ لڑکے کچھ کر سکتے ہیں پاکستان ٹیم کے لیے سو پاکستان کرکٹ ٹیم اس وقت جو ہے وہ کوئن سٹون کے اندر پریکٹس کر رہی ہے اپشنل ٹریننگ ہے پاکستان ٹیم کی اماد وسیم کو آپ دیکھ رہے ہیں اماد وسیم پاکستان ٹیم کے ایک ایسے بولر ہیں جن کے اوپر پاکستان ٹیم بہت رلائی کرتی ہے اور اب تو بی بی ال بھی کھیلنے جا رہے ہیں ہارس روف کبھی بی بی ال کا کانٹریکٹ ہو گیا ہے وہ خبر بھی آپ سے شیئر کریں گے اور پاکستان کرکٹ ٹیم کے انتظامیہ کے طرف سے اب تصدیق کر دی گئی ہے کہ ایک اور پریکٹس میچ یعنی انٹرسکوارڈ پریکٹس میچ پاکستان ٹی ٹونٹی سکوارڈ بھی کھیلے گا اور اس ٹی ٹونٹی سکوارڈ میں جس طرح سے گزشتہ روز ایک ٹارگٹ دیا گیا تھا دونوں ٹیموں کو کہ انہوں نے بیس اوور کے اندر یہ سکور کرنا ہے اور پھر سکور کو ری شفل بھی کیا گیا تھا سو پاکستان کرکٹ ٹیم ایک اور پریکٹس میچ کھیلے گی محمد حفیز کو آپ دیکھ رہے ہیں اور یہ انہوں نے بڑے اس خوبصورت کوئنسٹاؤن کے گرانڈ میں بڑی زبردست قسم کی پریکٹس کی کوئنسٹاؤن کے گرانڈ گو کے بہت خوبصورت ہے میری کچھ پاکستانی کھلاریوں سے گفتگو ہو رہی تھی ان کا یہ کہنا تھا کہ پاکستان میں اس سے زیادہ خوبصورت پہاڑ اس سے زیادہ خوبصورت سائٹس موجود ہیں لیکن ہم ان کی کیر نہیں کرتے اور وہاں پہ پریکٹس گرانڈ بنائے جا سکتے ہیں اور پاکستانی کھلاری بلکل بھی نیوزی لینڈ کی اس خوبصورتی سے متاثر نہیں ہوئے ہیں کیونکہ ان کو یہ لگتا ہے کہ پاکستان میں اس سے زیادہ خوبصورت گرانڈ موجود ہیں خوبصورت سائٹس موجود ہیں لیکن نیوزی لینڈ میں وہ جس جگہ پہ کھیل رہے ہیں پاکستانی کھلاری پریکٹس کر رہے ہیں یہ پاکستان کے ٹیم پریکٹس کے لئے پہنچتی ہے تو یہ پریکٹس پر آنے کا یہ راستہ ہے جہاں سے ٹیم آتی ہے اور کھلاری یہاں آکے اپنی بھرپور پریکٹس کرتے ہیں پہلے ایکسرسائز کی جاتی ہے کیونکہ آج آپشنل ڈے پریکٹس ہے سو آپشنل ڈے پریکٹس کے موقع پر پاکستانی کھلاریوں کو یہ اڈوانٹیج ہوتا ہے کہ ان کی مرضی ہے کہ وہ آپشنل پریکٹس میں شرکت کرتے ہیں یا نہیں کرتے ہیں جن لوگوں کی مرضی ہے کہ وہ آپشنل ٹریننگ میں شرکت کریں سو اس لئے پاکستان کرکٹ ٹیم انتظامیہ یہ تمام کھلاریوں کو آپشن دیتی ہے کہ وہ آپشنل ڈے کے اوپر جس کا دل چاہتا ہے کہ وہ جا کر پریکٹس کر سکتا ہے جس نے ریسٹ کرنی ہے وہ ریسٹ کر سکتا ہے لیکن کیونکہ پاکستان شاہینز کا پریکٹس میٹ جس کی ہائی لیٹس آپ کو دکھاتے ہیں اس میں پاکستانی ٹیم کے کھلاری آج اپنی پریکٹس جو ہے وہ اس کو آفشنل کر رہے ہیں اور شاہین آج پریکٹس میچ کھیل رہے ہیں